ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول کی قیمت کی ٹرپل سنسٹری مکمل ہو گئی پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا اعلان کیا وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کا بقاعدہ نوٹیفیشن جاری کر دیا گیا اس وقت نوٹیفیشن آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں نوٹیفیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں چودہ روپے اکانوے پیسے جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں اٹھارہ روپے چوالیس پیسے کا اضافہ کر دیا گیا یوں پیٹرول کی نئی قیمت 305 روپے چھتیس پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے چوراسی پیسے ہو گئی اور اپنے ناظرین کو وزارت خزانہ کے نوٹیفیشن کے مطابق پیٹرولیہ مسنوات کی نئے قیمتوں کا اطلاق یکم ستمبر سے پندرہ ستمبر تاکی عرصے کے لیے کیا گیا ہے اور بڑی خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول کی قیمت کی ٹرپل سنسری مکمل ہو گئی فاقی حکومت نے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا اعلان کر دیا اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیہ مسنوات مہنگی کرنے کا بقاعدہ نوٹیفیشن بھی جاری کر دیا گیا جس کے مطابق پیٹرول کی فی لٹر قیمت میں چودہ روپے کانوے پیسے جبکہ ڈیزل کی فی لٹر قیمت میں اٹھارہ روپے چوالیس پیسے کا اضافہ کر دیا گیا اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 305 روپے چھتیس پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے چوراسی پیسے ہو گئی ہے وزارت خزانہ کے نوٹیفیشن کے مطابق پیٹرولیہ مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق یک کم ستمبر سے پندرہ ستمبر تک کے عرصے کے لئے کیا گیا ہے